نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کے اپنے چینل کوکو پیرٹ میں اور جو بھی بھائی چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں بھی نہ نہ جائیں آج کی ہماری ویڈیو کا ٹوپک ہے کہ ہم اپنے پیرٹ کو سردیوں میں ایسا کیا کھلائیں کہ جس سے ہمارا پیرٹ ایکٹیو بنا رہے کیونکہ میں نے کئیوں کے پیرٹ کو دیکھا ہے وہ سردیوں میں ایک دم فول کے بیٹھ جاتے ہیں وہ ان کی انہیلڈی ڈائٹ کے قارن ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے پیرٹ کو اچھی ڈائٹ دیں گے تو وہ آپ کا پیرٹ کبھی بھی سوست ہو کے ایک جگہ نہیں بیٹھے گا اور سوست ہو کے اگر پیرٹ بیٹھے گا تو اس کے بیمار ہونے کے چانس بھی بڑھ جاتے ہیں کیونکہ جب آپ کا پیرٹ کوئی ایکٹیوٹیز نہیں کرے گا تو وہ بیمار ہو سکتا ہے پوائنٹ نمبر ون آپ کو ان کی ڈائٹ میں باجرے کو بھی ایڈ کرنا ہے آپ ان کو باجرہ جرور کھلائیں سردیوں میں اور صرف باجرہ نہیں آپ کو اس کے ساتھ اور بھی چیزیں مکس کرنی ہے وہ میں آپ کو ویڈیو میں آگے بتاؤں گا پوائنٹ نمبر 2 آپ کو سردیوں میں اپنے پیرٹ کے کھانے میں موفلی بھی ایڈ کرنی ہے اور یہ نہیں ہے کہ آپ کو صرف موفلی ہی موفلی کھلانی ہے اپنے پیرٹ کو آپ کو مکس دانا بنانا ہے اور وہ بھی میں آپ کو آگے چیزیں بتاؤں گا اور کیا کیا مکس کرنا ہے کیونکہ موفلی میں یہ ہے کہ آپ کے پیرٹ میں فیٹ بڑھے گا اور سردیوں میں پیرٹ کے لیے فیٹ بہت جروری ہے پوائنٹ نمبر تھری ان کا فیوریٹ اور بیشٹ فوڈ ہے سورج مکھی کے بیج سن فلاور سٹیٹ انہیں بہت ہی زیادہ پسند ہوتے ہیں اور آپ انہیں سردیوں میں جرور کھلائیں اس کے اندر گرمی بھی ہوتی ہے اس بیج میں اور ایک اندر سے اس کے اوئل بھی نکلتا ہے وہ ان کے پنک کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے اس سے ان کے پرو میں سائننگ آتی ہے تو وہ جرور آپ اوڈر کر لیں آنڈائن یا پھر کہیں پہ بھی آپ کے آس پاس مل جائے تو آپ وہاں سے سورج مکھی کے بیج ان کے کھانے میں جرور ایڈ کریں پوائنٹ نمبر فور آپ ان کے کھانے میں ہری کلر کی مونگ جرور ایڈ کریں کیونکہ اس میں بہت زیادہ کیلسیم اور ویٹامین مکس ہوتے ہیں اور اسے اگر آپ انکوریت کر کے دیں گے تو یہ اور ہی بھی زیادہ فائدہ بند ہوئے گی تو اس کو مونگ کو جرور اپنے کھانے میں ایڈ کریں برڈ کے کھانے میں اس سے آپ کے پیرٹ میں کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے پنکھوں میں بھی سائننگ بہت زیادہ بڑھے گی اور یہ جلدی پچ بھی جاتی ہے پیرٹ فوڈ نمبر فائف اگر آپ کا پیرٹ بہت زیادہ کمجور ہے تو اس ٹیم پہ آپ اپنے پیرٹ کو چینے یا پھر چینے کی دال جرور کھانے میں ایڈ کر کے رکھیں کیونکہ چینے میں بہت زیادہ مجبوطی ہوتی ہے اس سے اگر آپ کے پیرٹ کے پنکھ جڑنے جیسے سمسے آ رکھی ہے پر کچھے ہو گئے ہیں یا پھر آپ کے پیرٹ کے ہڈیا کمجور ہے تو اس ٹیم پہ آپ کو جرور ان کے کھانے میں چینے کو جرور ایڈ کرنا ہے یہ جو جو چیزیں میں نے آپ کو ابھی اس ویڈیو میں بتائی ہے یہ سب چیزیں میں بھی اپنے پیرٹ کو کھلاتا ہوں مکس کر کے آپ بھی اپنے پیرٹ کے لئے مکس فوڈ جرور بنائیں اور اسے آپ کو رات کو بھگو دینا ہے سب چیزوں کو اور دن میں پانی سے نکال کے اپنے پیرٹ کو دے دینا ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پیرٹ سردیوں میں ایک بر بھی بیمار نہیں پڑے گا آج کی ہماری ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیک ویڈیو میں اگر آپ کبھی کوئی سوال ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں اس کا ریپلائی دوں گا یا پھر اس ٹوپک پہ ویڈیو بنانے کی پوری کوسس کروں گا